دلوں کی دشت بیاسے تھے یا دریاؤں میں چاہت کا بہت ہی کم بہاو تھا محبت میں کمی تھی دوری آ سانا میری بیوی ہے میرے بچے کی ماں ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور اسی لیے یہ سب کچھ کرتے رہے انٹی امدری سوری میں دوبارہ کبھی کسی سے فون پر بات نہیں کروں گا آپ ہیں کون انٹی مجھے اپنا نام بتا دے پاپا ہوں گے تو میں انہوں بتا دوں گی بیٹا میں آپ کے پاپا کی گرل فرینڈ ہوں آئیں تو بتا دینا ٹھیک ہے میں نے اس گھر میں بہت کچھ برداشت کیا ہے اگر ایسا کچھ ہے یا ایسا کچھ نکلا تو میں کیا تو تم کیا بولو میں تمہیں چھوڑ دوں گی دانے آن کے لیے یہ لے آپ یہ لے آپ ہوں ماں شراس کی نوکری کا کچھ ہو جائے گا نا جی آپا میں نے سی وی جما کرا دی ہے آپ نے بہت سے کہہ دیا آپ تسلی رکھیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا ہوں ماں کیا بتاؤں تمہیں گھر کے احلات دن با دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اوپر سے یہ مہنگائی خود ہی دیکھ لیں شراس کو اٹھتے بیٹھتے تانے ملتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتا عوارہ پھرتا رہتا آپ شراس سے کہیں امید رکھیں انشاءاللہ جوب ہو جائے گی ہماں تم اباس کو بھی نہیں لگا لیتی اپنے آفس میں اباس اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے آپ آپ اسے جواب کرنا اچھا نہیں لگتا اچھا وہ ہماں تم تو گھر میں ہوتی نہیں ہوں پھر وہ کون لڑکی ہے جو تمہارے گھر میں آتی ہے کیا پہ آتی ہے کون تمہاری رشتے دار نہیں ہے کیا اسی لئے تو پوچھ رہا ہوں پتنیسی ہے بہت میکپ کرتی ہے وہ تو کب کی بات ہے یہ بہت بار دیکھا ہے میں نے اس کو اچھا وہ ہاں وہ تو اباس کی رشتے دار ہے ہماں تم بھی گھر میں نہیں ہوتی اور بچیاں بھی گھر میں نہیں ہوتی تو پھر دیکھو اچھا تو نہیں لگتا نا جی صحیح کہ رہا ہوں دیکھو نا جب تم گھر میں نہیں ہوں تو اس کو تو گھر میں آنے نہیں چاہیے ہاں پا میں کہہ دوں گی اباس سے کئی بار دیکھا ہے اس کو موٹر سائیکل پر اباس کے ساتھ ہاں وہ اباس کا نا بہت آنا جانا ہے ان کے گھر پہ اس لئے اس کیا نام ہے اس کا صدف صدف رشتے دار ہے کیا ہاں رشتے دار ہے دیکھو ہما میری بات کا برانی منانا جس طرح سے وہ باس کے ساتھ موٹسا گل پہ چپکے بیٹھتی ہے نا مجھے اچھا نہیں لگتا اور پھر تمہیں پتہ ہی ہے کہ کیسا محول ہے دیکھو نا اور ویسے بھی رشتے دار تو نہیں لگتی مجھے بہت سے سمجھ دار ہو تم بھی سیکیری چیک تم تو گھر میں ہوتی نہیں ہوں پھر وہ کون لڑکی ہے جو تمہارے گھر میں آتی کئی بار دیکھا اس کو موٹر سائیکل پر عباس کے ساتھ ہما تم بھی گھر میں نہیں ہوتی اور بچیاں بھی گھر میں نہیں ہوتی جس طرح سے وہ آباس کے ساتھ موٹر سائیکل پر چپکے بیٹھتی ہے نا کون آئی تھی خر بار دیکھتی ہے ہما تم نے پچھلے ہفتے بھی ایسا ہی ایک گھٹیا الزام اس پر لگایا تھا میں کسی کو نہیں جانتا کیسے نہیں جانتی ہے وہ گھر پہ آتی ہے میرے گھر پہ کوئی نہیں آتا ہے تمہارے گھر پتہ نہیں کون تمہیں یہ سب بتاتا ہے مستب پہ تم نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو تم نہیں جانتے کون تھی وہ یہاں کیوں آئیتی اب کہہ رہے ہو کہ ملزان مکاری ہو ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں میں بائک پہ کس کے ساتھ گھونتے ہو کونسی بائک تمہیں پتہ ہوگا میری بائک تو ہفتوں سے خراب ہے تم جانتی ہو کون آتا رہتا ہے گھر پہ کوئی نہیں آتا ہے اور چاہ کے انہی سے پوچھو جو یہ سبقواس تمہیں کہتے ہیں دیکھو عباس میں تم سے ساف ساف پوچھ رہا ہوں کیا چاہتے ہو تم کیا ہے یہ چاہتے ہو کچھ نہیں ہے پتہ نہیں کسی نے تمہارے کان بھر دی اور تم بھڑک اٹھی ہو یار ایک آت بار نومان اپنی بیوی کے ساتھ آیا کسی نے دیکھ لیا اور بھر دیا تمہارے کان تم نے تو مجھے نہیں بتایا کہ نومان آیا تھا بیوی کے ساتھ اس میں بتانے والی کونسی بات ہے تھوڑی دیر بیٹھا اس کو بائٹ چاہیے تھی لے کے چلا گیا کتنی بارا ہے یار ایک آت بارا ہے اور ہمان میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے کان کون بھر رہا ہے تم تو سب جانتے ہو نا یار خدا کا باستہ ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک بات کی سو بات کرنے کی کچھ ہوتا ہے تب ہی بات کرتے ہیں پس زول باتیں ہیں تو سچ کیا ہے یہی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے تو تمہارے چہرے پر لکھا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو بول رہا ہوں بول رہا ہوں میں جھوٹ کیا کر لوگی تم اور ایک بات یاد رکھنا آج کے بعد اس موضوع پہ مجھ سے بات نہیں کرنی ہے سمجھے مجھ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے کس کس بات پر صبر نہیں کیا میں نے اب یہ یہ کرے گا وہ ہو سکتا ہے ہما تمہیں غلط فیمی ہوئی ہو وہ جو لڑکی اس دن تمہارے گھر آئی تھی کسی اور کا گھر سمجھ رہی ہو اور اس نے عباس کا نام بھی تو نہیں لیا نا عباس بھی یہی کہہ رہا ہے کنی آپ تو جانتی ہے نا اسے اس کے کوئی خبر ہے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو رکھو نا خبر انہیں تو ٹایم ہے میں نے پاس اب اس کے پیچھے پیچھے پرتی رہوں گے پھر بھی بیٹا سر حساب حساب کچھ ہوا تو حساب حساب کچھ نہیں ہوگا بیٹا اتنی عقل تو اس میں بھی ہے دو بچیوں کا باپ ہے کل کو ان کی شادی بھی کرنی ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو کیا کہہ رہے دانیار کافی بنا رہا ہوں گھنٹا پہلے جو تمہیں کہا تھا میں بھول گئی تھے یہ چیزیں تو یہاں سے اٹھاؤ تمہیں گندی لگتے ہیں کسہ پہلائی چیزیں تمہیں تھا دیتیوں نا فیضان کی برثری آرہی ہے جانتا ہوں اس دفعہ پارٹی میں نے ذرا بڑی کرنی ہے تمہیں ہر دفعہ بڑی پارٹی کرنی ہوتی ہے فیاملی کے چند لوگ آتے ہیں اسے تم بڑی پارٹی کہتے ہیں بھی کنوں نے آنے ہیں انہی لوگوں نے آنے ہیں فیضان نے کیک کارج نے ہم نے کھانا کھانا اور بات ختم بس انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے اس دفعہ میں نے پارٹی اپنی مرضی کی کرنی ہے تھیم پارٹی کروں گی ہاں جنید کی طرح جسرے اس نے حسد کیلئے کی تھی لاکھروں پر خرچ کر دیئے تھے تو کیا ہم نہیں کر سکتے ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا پیسے بھی تم نے کیا کیا اس کے لئے میرا فیضان کیلئے کچھ نہیں کیا لانیال مجھ سے علچو مت میں اس کی برثری کی بات کر رہی ہوں تمہارا مطلب ہے کہ میں فیضان کیلئے کر اتنی بڑی برثری نہیں کروں گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ میں اس کیلئے کر کے آ رہا ہوں بحث میں تو میں تم سے جیت نہیں سکتی تم نے نہیں کرنی تو صاف صاف انکار کر دو میں نہیں میں انکار نہیں کروں گا میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں کہ تم غلط بات کر رہی اس لیے کہ تم پرانے خیالات اور طریقوں پر چلتے ہو کیا وہ تم پرانے خیالات اور طریقے ہیں وہی جو اممہ اببہ کی ہیں چلو اب اممہ اببہ کو لے اور ان پر تنخید شروع کر دو تم تو میں نے غلط تو کچھ نہیں کہا ہے تو یوں ہی سولا میری بات سنو میں فضول خرچی نہیں کرنا چاہتا ایک زمین ہم نے خریدی بھی ہے اس پر میں نے گھر بنانا ہے فیضان بڑا ہو رہا ہے اس کی تعلیم کیلئے پیسے سیو کرنے ہیں اوف وہی باتیں وہی باتیں کون سی باتیں تمہارے پاس میری بات ٹالنے کے لیے نہ ہزار بہانیں ہوتے ہیں میں بات ٹال رہا ہوں دور کیا کر رہے ہو میں تو بھولی گئے تو تمہارے ساتھ اقل کی بات کی نہیں جا سکتی میرا ساتھ اقل کی بات کی نہیں جا سکتی کمال بھائی نے پہلے ہی کہا تھا تم کبھی نہیں کرو گے فیضان کی برثری ہاں کمال بھائی نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے آج تک تو ہوا ہے اب وہ کریں گے اس کی برثری تم نے کمال بھائی سے کہا ہے کیوں وہ نہیں کر سکتے مامو ہے فیضان کے تم نے کمال بھائی کو کہا ہے کہ فیضان کی برثٹے کریں ابھی تو نہیں کہا لیکن اب کہہ دوں تو پھر اس برثٹے پہ تم جانا میں اور میرا بیٹا نہیں جائیں گے تم نے نہیں جانا تم مجھ جاؤ میرا بیٹا تو کافی موسیقی 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 آج کل بہت خاموس شنی لگی ایسی ایسی خاموس انسان تابت ہے تو کچھ سوچ رہا نہیں کچھ نہیں سوچ رہی ایسی خاموس ہوں کوئی بات ہوگی بھی تو مجھے نہیں بتاؤ گی تھک جاتی ہوں بس تھک تو میرے بھی جاتا ہوں آج کل بہت موسیقی آپ کے اوجود موسیقی ایسی ایسی دون ایک نیا ایشو چل رہا ہے کیا کمال بھائی فیزان کی برسٹے اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے مامو ہیں خوشی سے کر رہے ہوں گے دکھ تو اسی بات کہ خوشی سے نہیں کر رہے ہیں وہ احسان کرنا چاہتے ہیں میرے بیٹے کے اوپر تو پھر آپ کریں گے سب کیا میں لاکھوں روپے ایک سالگیرہ پر لگا دوں گا تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے فیزان اور سنہ خوش ہو جائیں گے سنہ تھوڑے بہت سے تو خوش نہیں ہوتی پیار سے سمجھائیں سمجھ جائیں گے وہ بھی کر لیا پھر سمجھائیں بار بار سمجھائیں وہاں میں کبھی ایک بات سوچتا ہوں کیا تم بھی تو ہو تمہیں پیچھ سمجھانا نہیں پڑتا تم خود سمجھ جاتیوں اور سنہ جو میری لائف پارٹنر ہے اس کو توہر اس طرح نہیں سوچتے آج بھی تو اے خرابی مجھ میں نظر آتی ہے ہاں اور ایک نہیں کئی خرابیاں تم میں ہیں تو اتنی خرابیاں ہیں مجھ میں تو رہتے کیوں ہوں میرے ساتھ احسان کرتے ہو کہ ہاں کیا ہے احسان عباس کی چوری پھر سینہ زوری سنا کے لئے بھائی کی مدد لینا ایک مجبوری کیا بھائی احسان کرے گا بریک کے بعد موسیقی پر امی کمال بھائی کیوں کر رہے ہیں یہ اس کے باپ کی رسپونسیبلیٹی ہے نا اصدر فیزان کی بادے ہم ایک ساتھ کیوں نہیں کر لیتے ہاں گوڈ آئیڈیا انساکٹ پر فرکٹ ہے لیکن دانیال نے کہا ہے کہ اگر باترے یہاں پہ ہوئی تو وہ نہیں آئے گا تو دانیال پہلے کون سا آتا ہے وہ تو روایتی داماد ہے ایسے انخرے کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ہاں لے جائے گا جا کے کے کٹوا دے گا بس صحیح کہ رہی ہیں یہ بھی چیز ہے سید دانیال بھی وہ اپنے حساب پر داماد بنے رہتے ہیں نا اب دیکھو فیزان بھی بڑا ہو رہا ہے اس کا بھی جی چاہتا ہوگا کوئی حلہ گلہ ہو اس کی سالگیرہ پر اور دانیال کو بس بچت کی فکر ہے ہمیں ایکچولی نا پلوٹ لے لیا دانیال نے اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بچت کرنی چاہیے تاکہ گھر بنانے کیا پلوٹ لیا ہے پلوٹ لے لیا تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے وہ ایکچولی سرپرائیز تھا مجھے بھی ابھی پتا چلایا کہ کہاں دی اے پلوٹ بندہ کی مشورہ ہی کر لیتا ہے ہم لوگا تو روز کا کام ہے نا پروپرٹیز کا مجھے ایک پروپرٹیز کا کیا پتا مجھے بھی باتایا نہیں اس نے مجھے بھی لیا ہوگا شہر سے دور کہیں سستا سا تم سے مشورہ نہیں کیا میں پوچھوں گے اس سے مجھے خیال نہیں نیرا تمہیں شاید وہ اہمیت ہی نہیں دیتا اتنی کہ تم سے پوچھتا تو بھائی جتنے میں سوچو گی نا اتنے میں گھر بن جائے گا تو بھی تمہارے سسرال کی طرح پرانے سے دیزائن کا نہیں کیوں بنے گا اس طرح کا گھار اس کو میری چوئس تو پتا ہے تمہیں ہوش کہاں ہے دانیال خود سب کچھ کرتا پھر رہا ہے لکھوالو مجھ سے انتہائی بیکار جگہ پہ لیا ہوگا اس نے پلوٹ اسے پتا ہی نہیں یار نہیں لیا ہوگا ایسی ویسی جگہ پہ پلوٹ اسے پتا ہے میں نہیں رہوں گی ماں سنوں سے بات کرو سنوں سے بات کرو سنوں سے پلوٹ بیج دے اور کوئی اور پلوٹ لے لے کوئی سے بہتر قسم کا یہ تو وہ کبھی نہیں کرے گا تو منواؤ یہ تمہارا کام ہے نا ہم سے بھی تو آخر منوائی لیا کر دی چیزیں اس کی کہاں تنتا ہے وہ نہیں امی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں سنے گا میری چل دیکھ ستھی ہم ہم چلو دیکھ لیتے ہیں بارش کے بعد کافی حفظ ہوکا ہے بارش کے بعد کافی حفظ ہو کالویک کرتا ہوں بائی یہ کس کا ہے مجھے کیا باتا کس کا ہے میرا تو نہیں ہے میرا علاوہ اس گھر میں اور کوئی عورت ہے بھی نہیں تو یہ کس کا ہے کیا ہو سکتا ہے سارا منال باہر سے لے کے آگئی ہوں بسی کا سارا اور منال سارا دن امی کے گھر پہ ہوتی ہیں رات کو میرے ساتھ یہاں آتی ہیں تو کس وقت جاتی ہیں وہ باہر کھیل لیں تم آخر کہنا کیا چاہتے ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کس کا ہے میرے باپ کا ہے اگر تم دو پیسے کما کر لاتی ہو تو میرے سر پر احسان نہیں کرتی کہ تمہیں لائسنس بل جائے جب چاہو میری بیسیتی کرو احسان تو میں کرتی ہوں یہ لگ بات ہے کہ تم مانتے نہیں ہوں تمہیں تو خود شوق تھا باہر جا کے کام کرنے کا کیا مجھے کب شوق تھا باہر جانے کا اور یہ گھما پھر آکر بات مجھ پر کیوں لا رہے ہو میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں یہ اس گھر میں کیسے آیا جیسے تم اس گھر میں آئی حباس مجھے صاف صاف بتا ہو کیا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو تم سارا دن کس کے ساتھ ہوتے ہو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہر بات کی تمہیں صفائی دینے کی تو کچھ شوق ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا تماشا لگانے کا اگر ہے تو میں کچھ نہیں کر ستا میں تماشا کر رہی ہوں اور کیا بہانہ چاہیے تمہیں مجھے زلیل کرنے کا میں زلیل کر رہی ہوں تو اور کیا کر رہی ہوں میں تو صرف پوچھ رہی ہوں یہ کس کا ہے ہر روز ہر روز ایک نئی بات لے کے تم شروع ہو جاتی ہو کبھی عزت نہیں کی تم نے میری اچھا آج بھی تمہیں خرابی مجھ میں نظر آتی ہے ہاں اور ایک نہیں کئی خرابیاں تم میں تو اتنی خرابیاں ہیں مجھ میں تو رہتے کیوں ہیں میرے ساتھ احسان کرتے ہو کہ ہاں کیا احسان جتنی لمبی تمہاری یہ زبان ہے یہ میں ہی ہوں جس نے برداشت کیا ہے کوئی اور ہوتا نا تو ایک دل نہ برداشت کرتا تو تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے اپنی بچیوں کی وجہ سے رہتا ہوں ورنہ کب کا چھوڑ چکا ہوتا تجھے کوئی شوق نہیں ہے مجھے احسان اپنی بیزتی کرانے کا اچھا یعنی وہ تم ہو جو یہ سب برداشت کر رہا ہے ہاں وہ میں ہی ہوں جو تمہیں برداشت کرتا ہوں ورنہ کب کا چھوڑ چکا ہوتا تجھے آئی سمجھ حدا موسیقا ہم zogen موسیقا موسیقا ہلو بابا آپ کہاں ہیں بیٹے میں آفیس میں ہوں کام کر رہا ہوں بابا بابا کیوں نہیں رہے میں آپ کے بغیر کےک نہیں کاٹوں گا کیا کی مامو کے گھر پہ میری بردے ہو رہی ہے بردے ماما کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو فون کر کے بھولا لو بیٹے میں دبے ٹھیک نہیں ہے میں ابھی نہیں آسکتا ہم کھیک کاٹ لو نہیں نا بازے نا اگری سال میں اپنے بیٹے کی برسٹے خود کروں گا خدا حافظ بابا خدا حافظ ماما آپ کو پتتا ہے میرے کسی دو شرینڈ کو اتنے سارے گیفٹ نہیں ملے ریلی اور دیکھو سب سے بڑا گیفٹ کس نے دیا ہے کمال مامو نے بابا دیکھیں سب سے بڑا گیفٹ کمال مامو نے دیا ہے فیزان ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں کونسی خوشی ہو جانے ہیں ہاں بیٹے اپنی ماں کو بتا دو بجلے کے خوشی کا ٹھیکہ صرف انہوں نے لیا ہے دیکھو اپنے بیٹے کے سامنے میرا مو مت کھلوا میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تو میں کونسا بات کرنا چاہتی ہوں ویسے بھی کیا کیا ہے تم نے آج سکھ اپنے بیٹے کے لیے ہاں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو کچھ کیا تو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے نا ہاں کیا ہے اور ہمیشہ کرتے ہیں جان تک دے دیں گے اپنی میرے بیٹے کے لیے اچھے کھول کے دیکھیں ملو بچہ میں نے یہ بھالا کھول دی ملو بچہ میں نے یہاں کیا کہ بیوی یہ سب کچھ کر سکتی ہے بیویی کیلئے کیا کہ بیوی کیلئے کیا ہے اور کیا چیزیں ایمیتی تک دے دی ہر ٹوئے آپ ہاں ہوں میں بہت ہر ٹوئے آپ ریلیکس ہر ٹوئے آپ کو یہی برور کرنا چاہتی ہے کہ اس کی فیمیلے سے بہتر ہے آپ اس کے لیے اہم ہیں اچھے اس کی وقالت مت کرو تم تم پر فرض نہیں کہ ہر وقت اس کی طرف داری کرو مجھ پر فرض ہے اگر میں نے سنا کی وقالت نہیں کی تو آپ اپنی زندگی مشکل بنا دیں گے میں بنا رہا ہوں مشکل زندگی ہاں تم تو کم از کم یہ نہ کرو تم تو مجھے جانتی ہو آپ کا قصور نہیں ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ زندگی نہیں گزارے وقت گزارے ہیں دانیان دانیان فیزان جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا سنا خود پر خود سمجھ جائے گی پر اگر ایسا نہ ہوا تو ماں کیوں سوچتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک نہ بھی ہو تو کیا ہو جائے گا یہ تو کرنا کیا چاہے ہیں آپ مجھے گھر چاہیے جا میرے ساتھ رہنے والا میرے ساتھ ہر حال میں خوش ہوں میں غلطی بھی کروں تو کم از کم وہ لوگوں کچھ آکے نہ بتائیں کہ یہ بہت بڑی خواہش ہے نہیں خواہش تو اتنی بڑی نہیں ہے اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی مجھے کیا ملے کیا آپ بھی مجھے کچھ اور نہیں سوچنا چاہیے کچھ اور کیا بہت کچھ پتری میں کیا کیا سوچتا رہتا ہوں بہت کچھ اور بہت کچھ دیسٹرب ہیں دانیان بہت کچھ بہت کچھ دیسٹرب ہیں بہت کچھ دیسٹرب ہیں بہت کچھ دیسٹرب ہیں ملہ بہت کچھ دیسٹرب ہیں geleب ہے ہمیں گر میں جب ہی ہے سارا منال بیٹا زلدی آ جو سارا آ جو یہ کچھ لینا نومان کی بیوی ہوگی. وہ خود اسے یہاں چھوڑ کر چلا آکے آوکا ہے. موسیقی 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 اور اگر میں کہوں کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں تو ہاں اسی لئے کہہ رہی ہوں فیصلہ سناو گے اور میرا سنو گے اچھا تو کیا ہے تمہارا فیصلہ بولو تم اپنی حرکتیں چھوڑو گے یا مجھے تمہیں تو میں کبھی پسند آئی نہیں ہوں ہر وقت یار رہتی ہو مجھے چھوڑنے کے لیے کیا میں چھوڑنا چاہتی ہوں تم اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے مجھے چاہتے کیا ہو تو کون جو مجھے تمہارے ہوتے ہوئے اس گھر میں نہیں ملے گا تمہارے بس کی بات نہیں ہے اچھا تو بیوی کے ہوتے ہوئے باہر اس لڑکی میں سکون ڈھونٹے ہوتے ہیں چانتی ہو تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو اکساتی ہیں کہ وہ باہر جا کے دیکھیں میرے جیسی ہاں کیسی ایسی بالکل ایسی ہاں میرے جیسی میرے جیسی جو گھر چلاتی ہیں جو اپنی عزت سنبھال کر باہر سے کما کر گھر میں لاتی ہیں میرے جیسی جو تمہاری برائیوں پر پردہ ڈالتی ہیں ایسی تمہیں برداشت کرتے ہیں ایسی ہر وقت کے تانے ہر وقت کی لڑائی تمہیں تو بس ایک ہی چیز سے مطلب ہے اور وہ ہے پیسہ اچھا اور وہ جو گھر میں آتی ہیں اسے کسی چیز سے مطلب ہے محبت محبت سے مطلب ہے مجھ سے محبت کرتی ہے تمہاری طرح ہر وقت بکواس نہیں کرتی ہر وقت بولتی ہی نہیں رہتی ہر وقت مجھے کمائی کے تانے نہیں دیتی وہ ہاں وہ کیوں دے گی تمہیں تانے تم گھر میں رکھے ہوئے پیسے چھرا چھرا کر جو لے کے جاتے ہو اسے کو جاتے دیتے ہو جیسے سب کچھ مل جائے اسے کیا چاہیے محبت بھی آسانی سے ہو جاتی ہے تمہارا تو شکریہ آدھا کرنا چاہیے اسے تمہیں میں برداشت کرتی ہوں میں بہت بڑا احسان کی ہے نا تمہیں احسانات نہیں بتا رہی یہ بتا رہیο تمہیں برداشت کرتی ہوں میں اور میں تمہیں اپنی بتا رہا ہوں یہ میں ہی ہوں جس نے تم جسی عورت کو برداشت کیا ہے ہاں تو سناو مجھے بطا میں سننا چاہتی ہوں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ میں خراب یہ کیا ہے جو جا جا کے شیشہ دیکھو اور خود سے پوچھو میں شیشہ دیکھو میں ہاں تم جا کر دیکھو شیشہ افیر تم کرتے ہو یاد رکھنا ہما میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں ہاں تم کیوں ڈر ہوگے ڈرتی تو میں ہوں منال اور سارا کا سوچ سوچ کے کبھی سوچا ہے کیا اثر پڑے گون پر بتاؤ جواب دو مجھے کس قسم کا جواب چاہتی ہو تم مجھ سے مجھے رکھنا چاہتے ہو یا اس لڑکی کو جاؤ یار کام کرو جاؤ خالہ جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے طلاق کا سوچ رکھا ہے اب وہ زیادہ کمانے لگی ہے نا اٹھا لیں فائدہ آپی سنہ نے رکھی مہکے میں فیضان کی سال گرا ہما نے ابباس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اب ابباس کیا کرے گا بریک کے بعد تو میں تو پہلے بھی میں یہی کہتی تھی کہ اپنی بچیوں کو پالو شوہر کو نہیں تو کیا کرتی جواب نہ کرتی بچیوں کو بھوکا مار دیتی ابباس کی بچیاں نہیں ہیں کیا وہ ثابت تو اس نے یہی کیا ہے کہ وہ صرف میری بیٹیاں ہیں تم نے اسے ان سب فکروں سے ازاد رکھا ہے اب بھوک تو انجان ٹھیک کہہ رہی ہو اور تو اس سے کچھ ہوا نہیں تو اس نے دوستیاں ہی کرنی بہتا نہیں کیسی کیسی عورتوں کے ساتھ تعلق آتے ہیں اس کے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کیا کر بات کرو دوٹو کچھ سے اور کیا میں تو بھول نہیں پا رہی ہوں کہ وہ لڑکی کس طرح نکل رہی تھی میرے گھر سے منال اور سارا نے بھی یہ سب دیکھا سارا نے تو پوچھ لیا یار ماما گرل فرنڈ کیا ہوتی ہے ٹیچر سے جا کے پوچھ لیا تو کیا سوچا ہے تم نے یہی تو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کروں میں فیصلہ کیا کیا ہے نہیں ہو رہا مجھ سے فیصلہ تمہاری انہی سب کمزوریوں نے نا عباس کو شیر بنا دیا ہے اس کے گھر بارے کوئی کٹھا کرو کتنی بار فون کیا میں نے آپا کو آپا تو میری بات یوں سنتی ہیں جیسے ان کے گھر کے کسی ملازمہ کا مسئلہ ہو اور خالہ جی وہ کے کہتی ہیں کیا کہیں گی وہ اس پریشان ہی ہوتی ہے میرے لئے شوہر کے نام پر اتنے مسائل وہاں اس آدمی نے نہ کبھی تمہیں سکھ لینے دیا ہے اور نہ کبھی لینے دے گا نہیں چاہیے مجھے سکھ نہیں چاہیے بس بیٹیوں کا خیال رکھے ارے بھائی کل کوئی بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے کچھ اندازہ ہے کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے ویسوں کی بیٹیوں کو پھر ایسے ویسے ہی ملتے ہیں اچھے خاندان والے تو بھنک پڑتے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں میری خالہ کی بیٹی کو گھر بیٹھے طلاق دے گئے تھا کیونکہ پتا چل گیا تھا کہ خالوں نے چھپ کے دوسری شادی کر لیا خالوں کی حرکتیں بھی کچھ ایسی تھی تو دماغ ماف ہو جائے گا ترس آتا ہے تم پہ مجھے بھی میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں بھائی سنا تمہارے تو خوب مزے ہیں اچھا وہ کیسے بھائی ہمارے شوہر تو گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور تم خود ہی بتا رہی ہو کہ تم ایک ہفتے سے اممہ کے گھر ہو تو کیا ہوا میں تو اسلام آباد امی کے گھر بھی دو تین دن سے زیادہ رہ ہی نہیں سکتی شوہرہ کا بس چلے نا تو چوبیس گھنٹے بس اپنی خدمت کرواتے رہے یہ تو ہے پر اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے اور سچ پوچھو تو میرا دل بھی اپنے گھر سے دور نہیں لگتا اچھا تو تو ہر وقت گھر کی رکھوالی کرتی رہتی ہے نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ویسے دانیال بھائی تمہیں کچھ کہتے ہیں نہیں اب نے کہتا اب کیوں نہیں میرا معاملات میں وہ زیادہ نہیں بولتا کہاں گئی کب آئی کیا کیا اب نہیں اچھا شرجیل تو تب ایسا میرے ساتھ کرتے ہیں جب وہ مجھ سے نراز ہو جاتے ہیں پھر کئی دن مجھ سے بات نہیں کرتے میرے کھانوں میں نقصنے ہی نکالتے سنہ میرا تو دم گھٹنے لگتا ہے پھر وہ مجھ سے لڑیں نراز ہوں پر ایسا رویہ تو نانا رکھیں تانیال لڑتا تو نہیں ہے مجھ سے سنہ سچ بتاؤ تم دونوں خوش تو ہو نا کیا اتنا مشکل سوال پوچھ لیا میں نے نہیں ارے مجھ سے تو غلط سوچ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں میرا ہی حکم چلتا ہے سنہ جو اکثر ہوتا ہے وہ حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا حکم چلتا رہے یا نہ رہے عزت ہوتی رہنی چاہیے بڑی بزرگوں والی باتیں آگئیں تجھے وقت نے سکھا دیا ہے سب کچھ ایک بار میں بھی لڑ کر چلے گئی تھی اور شرجیل زد میں آ کر مجھے منانے ہی نہیں آئے بس پھر مت پوچھو میرے بھابیوں نے کیا میرا حال کیا میں تو خود ہی واپس اپنے گھر آگئی سچ کہتے ہیں اپنا گھر ہی جنت ہوتا ہے میرا میں کا بھی میری جنت ہے شرجیل تو تب ایسا میرے ساتھ کرتے ہیں جب وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کئی دن مجھ سے بات نہیں کرتے میرے کھانوں میں نقصنے ہی نکالتے میرا تو دم گھٹنے لگتا ہے پھر ماما آج ہم گھٹ جائیں گے نا ماما جو ہے آپ کے ساتھ نہیں ماما مجھے بابا سبھی ملنے پیزان بہت تنگ کرتے ہو ایک دن بھی نہیں رہ سکتے بابا کے بغیر تو بابا بھی میرے بغیر نہیں رہتے روز فون کرتے ہیں ملنے تو نہیں آتے نا تو ہم بھی ان سے ملنے نہیں جاتے اچھا پھر ایک کام کیا کرو تم ان کے پاس ہی رہ کرو تو میں آپ کے بغیر بھی تو دا سو جوں گا نا آہ ملو بچہ پھر کیا کرے ہمیں پھر اس کا کیا حل ہے ارے خالا جان اب چھوٹی بڑی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں نا اب مرد کیا کیا نہیں کرتے ٹھیکا مرد کیا کیا نہیں کرتے ناکری کیوں نہیں کرتا کرنے کے لئے یہی کام رہ گیا مجھے کیا پتا کیوں نہیں کرتا ناکری ارے اتنی اچھی بیوی دو پیاری پیاری بچیاں اللہ نے دی ہیں اور وہ کسی اور عورت کے چکر میں خالا جی آپ بھی حدی کرتی ہیں بجائے اس کو سمجھائیں آپ اس کو بھڑکا رہی ہیں گھار اونچ نیچ کے ساتھ ہی چلتے ہیں کیسی اونچ نیچ شمسہ یہ تو نہایتی شرمناک حرکت ہے آپ جانتی تو ہیں سمجھایا ہے اس کو شرمندہ کیا ہے اور کیا کروں میں کہتا کیا ہے وہ اس لڑکی کے بارے میں ارے آپ کو تو پتا یہ کتی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے بھئی کسی دوست نے کہہ دیا ہوگا اور کسی سے دوستی کرا دی ہوگی بڑا کام مکلسہ تو ہے بچارہ ہاں یہ بڑی اچھی کام اکلی ہے ہم نے تو اتنی بار سمجھایا سمجھا سمجھا کر ٹھک گیا ہماری تو کوئی بات نہیں مانی اور دوستوں کی یہ الٹی سیدھی باتیں فوراں مان لیتا ہے ویسے خالہ جی کئی بیویوں میں بھی خرابی ہوتی ہے اگر گھر میں ہر وقت چڑچڑ لگی رہنا تو مرد سکون کے لئے باہر ہی بھاگتے ہیں گھر میں سکون مردوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے شمسہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو تو گھر بھی ٹھیک رہتا ہے تو پھر یہ عورت ہی صبر کر لے ارے کتنا صبر کرے بچی اچھا بھی تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو اشفاق نے بھی عباس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی بڑا کٹھا ایک دم یہ کوئی بات ہے بہلا وہ تو ہے ہی ایسا شمسہ ایک بات یاد رکھنا بیٹی ضرور ہے لیکن بوجھ نہیں ہے ہم پر خالہ جی ایک اکل کی بات بتاؤں آپ کو شادی شدہ لڑکیاں بوجھ ہی ہوتی ہیں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں ارے عباس نے کتنی اچھی حرکت کی ہے اور تم بیس دن کے بعد آ رہی ہو وہ بھی اتنے فون کیے ہم نے مسروف تھی خالہ جی فارغ تو نہیں بیٹھی ہوتی نا اب ہر وقت تو نہیں ہر ایک کے چھگڑے نمٹانے آسکتی نا آپ سے کہا تھا میں نے آپا کہ آپ ہی عزیز بھائی سے کہیں وہی سمجھا ہے عباس کو ہمہ عزیز کو میں اپنے ان معاملات میں دخل نہیں دینے دیتی بات سنو شمسہ عباس ہم سے تو سیدھے مو بات کرتا نہیں ہماں اگر کرے تو اس سے لڑتا ہے اب کیا کریں بتاؤ بھئی میرے پاس اب اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں ہے تم نے آنا ہے کہ نہیں آنا عباس کو یہاں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا تو کیا اب تم یہی بیٹھی روگی ہاں یہی رہ لے گی ہرے واہ غلطی وہ کرے اور شرمندہ ہماری بیٹی ہو منال اور زارہ کو ساتھ لے گیا پھر سارہ اور منال کو کیوں لے کر جائے گا بیٹیاں ہیں اس کی کیوں نہیں رہ کے جا سکتا بھئی کمال ہے شمسہ بیوی کی اسے پرواہ نہیں ہے اور بیٹیاں لے جائے گا خالہ جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے طلاقہ سوچ رکھا ہے آپ وہ زیادہ کمانے لگی ہے نا اٹھا لیں فائدہ آپ بھی بھئی میں نے تو اپنا فرض نبھا دیا جو میں کر سکتی تھی کر دی ہے اب آپ جانے آپ کا کام جانے مجھ سے امید مت رکھئے گا ارے ابباس کی بہن نے لگایا ہما پر الزام کہ اس نے کر رکھی ہے ابباس کی زندگی حرام کون ڈالے گا ابباس کو لگام بریک کے بعد کہ جو مرد گھر بیٹھ کر بیویوں کی کمائی کھاتے ہیں ان کی بیویاں یہ سبق خود ہی بڑھ لیتی ہیں اوما تمہیں جس چیز کا بہت شوق ہے نا وہ کر کے دیکھ لو دو دن میں عقل آئے گی مجھے تو دو منٹ میں عقل آ گئی وہ گھر میرے ماں باپ کو ہے اپنی خوشی کے لیے میں اپنے ماں باپ کو بے گھر کر دوں کیوں تمہارا ان پر کوئی حق نہیں ہے اکلوتے بیٹے ہو تم ان کے لاکھ اختلافات سے ہی لیکے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ اس طرح تو چلتا نہیں کہ وہ کیا کھو رہا ہے دلوں کی دشت پیاسے تھے یا دریاؤں میں چاہت کا بہت ہی کم بہاو تھا محبت میں کمی تھی دوری آآؑ سانا میری بیوی ہے میرے بچے کی ماں ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور اسی لیے یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں انٹی میں بہری سوری میں تبارہ کبھی کسی سے فون پہ بات نہیں کروں گا اب ہے کون انٹی مجھے پناہ نام بتا دیں باپا ہنگے تو میں انہوں بتا دوں گے بیٹا میں آپ کے پاپا کی گرر فرینڈ ہوں آئیں تو بتا دیلو ٹھیک ہے میں نے اس گھر میں بہت کچھ برداشت کیا ہے اگر ایسا کچھ ہے یا ایسا کچھ نکلا تو میں کیا تو تم کیا بولو میں تمہیں چھوڑ دوں گی دانیا آن کیلئے یہ لے آپا ہوں ما شراس کی نوکری کا کچھ ہو جائے گا جی آپا میں نے سی وی جما کرا دی ہے اپنے باوت سے کہ دیا آپ تسلی رکھیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا ہوں ما کیا بتاؤں گم گھر کے احلات دن با دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اوپر سے یہ مہنگائی خود ہی دیکھنا شراس کو اٹھتے بیٹھتے تانے ملتے ہیں کچھ نہیں کرتا آبارہ پھرتا رہتا آپ شراس سے کہیں امید رکھیں انشاءاللہ جواب ہو جائے گی ہوں ما تم اباس کو بھی نہیں لگا لیتی اپنے آفس میں اباس اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے آپا اسے جواب کرنا اچھا نہیں لگتا اچھا وہ ہوں ما تم تو گھر میں ہوتی نہیں ہوں پھر وہ کون لڑکی ہے جو تمہارے گھر میں آتی کیا پہ آتی ہے کون تمہاری رشتے دار نہیں ہے کیا اس ہی لیے تو پوچھ رہی ہوں پتنی سی ہے بہت نیکپ کرتی ہے وہ تو کب کی بات ہے یہ بہت بار دیکھا ہے میں نے اس کو اچھا وہ ہاں وہ تو اباس کی رشتے دار ہے ہوں ماں تم بھی گھر میں نہیں ہوتی اور بچیاں بھی گھر میں نہیں ہوتی تو پھر دیکھو اچھا تو نہیں لگتا نا جی صحیح کہ رہا ہوں دیکھو نا جب تم گھر میں نہیں ہوں تو اس کو تو گھر میں آنے ہی نہیں چاہیے ہاں پا میں کہ دوں گی اباس سے کئی بار دیکھا ہے اس کو موٹر سائیکل پر اباس کے ساتھ ہاں وہ اباس کا بہت آنا جانا ہے ان کے گھر پہ اس لیے کیا نام ہے اس کا صدف صدف رشتے دار ہے کیا ہاں رشتے دار ہے دیکھو ہما میری بات کا برا نہیں منانا جس طرح سے وہ باس کے ساتھ موٹ سائیکل پر چپکے بیٹھتی ہے نا مجھے اچھا نہیں لگتا اور پھر تمہیں پتہ ہی ہے کہ کیسا محول ہے دیکھو نا اور ویسے بھی رشتے دار تو نہیں لگتی مجھے بہت سے سمجھ دار ہو تم بھی سیکی ری چیک تُم تو گھر میں ہوتی نہیں ہوں پھر وہ کون لڑکی ہے جو تمہارے گھر میں آتی ہے کئی بار دیکھا اس کو موٹر سائیکل پر عباس کے ساتھ ہما تم بھی گھر میں نہیں ہوتی اور بچیاں بھی گھر میں نہیں ہوتی جس طرح سے وہ عباس کے ساتھ چپککے بیٹھتی ہیں موسیقی موسیقی کون آئیتی کھٹی پر موسیقی 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 خوما تم نے پچھلے ہفتے بھی ایسا ہی ایک گھٹیا الزام مجھ پر لگایا تھا میں کسی کو نہیں جانتا ہوں کیسے نہیں جانتے ہو موسیقی وہ گھر پہ آتی ہے میرے گھر پہ کوئی نہیں آتا ہے تمہارے گھر پتہ نہیں کون تمہیں یہ سب بتاتا ہے موسیقی پہ تم نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو تم نہیں جانتے کون تھی وہ یہاں کیوں آئیتی اب کہہ رہے ہو کہ ملزان مکا رہے ہو ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں میں بائک پہ کس کے ساتھ گھونتے ہو کونسی بائک تمہیں پتہ ہوگا موسیقی میری بائی تو ہفتوں سے خراب ہے تم جانتی ہو کون آتا رہتا ہے گھر پہ کوئی نہیں آتا ہے اور جا کے انہی سے پوچھو جو یہ سبقواس تمہیں کہتے ہیں دیکھو عباس میں تم سے صاف صاف پوچھ رہا ہوں کیا چاہتے ہو تم کیا ہے یہ چاہتے ہو کچھ نہیں ہے پتہ نہیں کسی نے تمہارے کان بھر دیا اور تم بھڑک اٹھی ہو یار ایک آت بار نومان اپنی بیوی کے ساتھ آیا کسی نے دیکھ لیا اور بھر دیا تمہارے کان تم نے تو مجھے نہیں بتایا کہ نومان آیا تھا بیوی کے ساتھ اس میں بتانے والی کونسی بات ہے تھوڑی در بیٹھا اس کو بائٹ چاہیے تھی لے کے چلا گیا کتنی بار آیا ہے یار ایک آت بار آیا ہے اور خوما میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے کان کون بھر رہا ہے تم تو سب جانتے ہو نا اے خدا کا واسطہ ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک بات کی سو بات کرنے کی کچھ ہوتا ہے تب ہی بات کرتے ہیں فضول باتیں ہیں تو سچ کیا ہے یہی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جھوٹ جھوٹ بول رہے ہو تو تمہارے چہرے پہ لکھائیں کہ جھوٹ بول رہے ہو تو بول رہا ہوں بول رہا ہوں میں جھوٹ کیا کر لوگی تم ہم؟ اور ایک بات یاد رکھنا آج کے بعد اس موضوع پہ مجھ سے بات نہیں کرنی ہے سمجھیں؟ موسیقی موسیقی مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے اس تو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے میں کیا کروں فکر تو مجھے بہت ہو رہی ہے کس کس بات پر سبر نہیں کیا میں نے اب یہ یہ کرے گا ہو سکتا ہے ہماں تمہیں غلط فیمی ہوئی ہے وہ جو لڑکی اس دن تمہارے گھر آئی تھی کسی اور کا گھر سمجھ رہی ہو اور اس نے عباس کا نام بھی تو نہیں لیا عباس بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن آپ تو جانتی ہیں نا اسے اس کی کوئی خبر ہے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو رکھو نا خبر میں نے تنہا ٹائم ہے میرے پاس اب اس کے پیچھے پیچھے پرتی رہوں گے میں پھر بھی بیٹا سر ایسا ویسا کچھ ہوا تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا بیٹا اتنی اکل تو اس میں بھی ہے دو پچیوں کا باپ ہے کل کو ان کی شادی بھی کرنی ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو کیا؟ کمال بھائی فیزان کی برسٹے اپنی مرزی سے کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے مامو ہے خوشی سے کر رہے ہوں گے دکھ تو اسی باپ کے خوشی سے نہیں کر رہے وہ احسان کرنا چاہتے ہیں میرے بیٹے کے اوپر تو پھر آپ کریں گے سو کیا میں لاکھوں روپے ایک سالگیرہ پر لگا دوں گا تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے فیزان اور سنا خوش ہو جائیں گے سنا تھوڑے بہت سے تو خوش نہیں ہوتی پیار سے سمجھائیں سمجھ جائیں گے وہ بھی کر لیا پھر سمجھائیں باہر باہر سمجھائیں ہوا میں کبھی ایک بات سوچتا ہوں کیا تم بھی تو ہو تمہیں پیچھ سمجھانا نہیں پڑتا تمہیں پیچھ سمجھانا نہیں پڑتا تمہیں پیچھ سمجھانا نہیں پڑتا اور سنا جو میری لائف پارٹنر ہے اس کو تو جائے اس طرح نہیں سوچتے آج بھی تو اے خرابی مجھ میں نظر آتی ہے ہاں اور ایک نہیں کئی خرابیاں تم میں تو اتنی خرابیاں ہیں مجھ میں تو رہتے کیوں ہیں میرے ساتھ احسان کرتے ہو کے ہاں کیا ہے عباس کی چوری پھر سینہ زوری سنا کے لیے بھائی کی مدد لینا ایک مجبوری کیا بھائی احسان کرے گا بریک کے بعد مجھ میں بھائی کیا ہے مجھ میں بھائی کیا ہے کہ اپنے میاں کے ساتھ مل کے پلان بناوں گی دیکھ لیا نتیجہ جب کمال نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ کر دے گا تو کیا ضرورت پڑی تھی دانیال سے بات کرنے کی پر ہمیں کمال بھائی کیوں کریں یہ اس کے باپ کی رسپونسیبلیٹی ہے نا اچھا تو فیزان کی بیدے ہمیں ایک ساتھ کیوں نہیں کر لیتے ہاں گوڈ آئیڈیا ان فاکت پر افکٹ ہے لیکن دانیال نے کہا ہے کہ اگر باترے یہاں پہ ہوئی تو وہ نہیں آئے گا تو دانیال پہلے کون سا آتا ہے وہ تو روایتی داماد ہے وہ ایسے انخرے کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ہاں لے جائے گا جا کے کے کٹوا دے گا بس صحیح کہہ رہی ہیں جی بھی چیز ہے سید دانیال بھی وہ اپنے حساب میں داماد بنے رہتے ہیں نا اب دیکھو فیزان بھی بڑا ہو رہا ہے اس کا بھی جی چاہتا ہوگا کوئی حلہ گلہ ہو اس کی سالگیرہ پر اور دانیال کو بس بچت کی فکر ہے ہمیں ایکچولی نا پلوٹ لے لیا دانیال نے اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بچت کرنی چاہیے تاکہ گھر بنا لیں کیا پلوٹ لیا ہے پلوٹ لے لیا تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے وہ ایکچولی سرپرائیز تھا مجھے بھی ابھی بتا چلا ہے کہ کہاں لیا ہے پلوٹ بندہ بھی مشورہ ہی کر لیتا ہے ہم نو کا تو روز کا کام ہے نا پروپٹیز کا اسے ایک پروپٹی یا کیا پتا باتایا نہیں اس نے مجھے ابھی لیا ہوگا شہر سے دور کہیں سستا سا تم سے مشورہ نہیں کیا میں پوچھوں گے اس سے مجھے خیال ہی نیرا تمہیں شاید وہ احمیت ہی نہیں دیتا اتنی کہ تم سے پوچھتا بھائی جتنے میں سوچو گی نا اتنے میں گھر بن جائے گا تو بھی تمہارے سسرال کی طرح پرانے سے دیزائن کا نہیں کیوں بنے گا اس طرح کا گھار اس کو میری چوئس تو پتا ہے تمہیں ہوش کہاں ہے دانیال خود سب کچھ کرتا پھر رہا ہے لکھوالو مجھ سے انتہائی بیکار جگہ پہ لیا ہوگا اس نے پلوٹ اسے پتا ہی نہیں یا نہیں لیا ہوگا اسی ویسی جگہ پہ پلوٹ اسے پتا ہے میں نہیں رہوں گی ماں یہ تو تمہیں پہلے سوچو کیا کہہ رہے دانیال کافی بنا رہا ہوں گھنٹا پہلے جو تمہیں کہا تھا میں بھول گئی تھے یہ چیزیں تو یہاں سے اٹھاؤ تمہیں گندی لگتے ہیں کسی پہلائی چیزیں تمہیں تھا دیتیوں نا فیزان کی برتھرے آرہی ہیں جانتا ہوں اس دفعہ پارٹی میں نے زرہ بڑی کرنی ہے تمہیں ہر دفعہ بڑی پارٹی کرنی ہوتی ہے فاملی کے چند لوگ آتے ہیں اسے تم بڑی پارٹی کہتے ہیں کنوں نے آنے ہیں انہی لوگوں نے آنے ہیں فیزان نے کیک کارز میں ہم نے کھانا کھانا اور بات ختم بس انہی لوگوں میں سے ہمیں ملنا چاہیے اس دفعہ میں نے پارٹی اپنی مرضی کی کرنی ہے تین پارٹی کروں گی ہاں جنید کی طرح جس طرح اس نے حسد کیلئے کی تھی لاکھ روپے خرش کر دیئے تھے تو کیا ہم نہیں کر سکتے ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا ویسے بھی تم نے کیا کیا اس کے لئے میں نے فیزان کیلئے کچھ نہیں کیا نانیال مجھ سے علچو مط میں اس کی برتھرے کی بات کر رہی ہوں تمہارا مطلب ہے کہ میں فیزان کیلئے اتنی بڑی برتھرے نہیں کروں گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آگی کہ میں اس کے لئے کر کے آرہا ہوں بحث میں تو میں تم سے جیت نہیں سکتی تم نے نہیں کرنی تو صاف صاف انکار کر دوں نہیں نہیں میں انکار نہیں کروں گا میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں کیا تم غلط بات کر رہی اس لئے کہ تم پرانے خیالات اور طریقوں پہ چلتے ہو کیا ہوں تم پرانے خیالات اور طریقے ہیں وہی جو امہ ابا کی ہیں چلو اب امہ ابا کو لے اور ان پہ تنخید شروع کر دو تم تو میں نے غلط تو کچھ نہیں کہا ہے تو یوں ہی سنا میری بات سنو میں فضول خرچی نہیں کرنا چاہتا ایک زمین ہم نے خریدی رہی ہے اس پر میں نے گھر بنانا ہے فیضان بڑا ہو رہا ہے اس کی تعلیم کیلئے پیسے سیو کرنے ہیں اوف وہی باتیں وہی باتیں کون سی باتیں تمہارے پاس میری بات ٹالنے کے لئے ہزار بہانے ہوتے ہیں میں بات ٹال رہا ہوں دور کیا کر رہے ہو میں تو بھولی کہتا تمہارے ساتھ اقل کی بات کی نہیں جا سکتی میرے ساتھ اقل کی بات کی نہیں جا سکتی کمال بھائی نے پہلی کہا تھا تم کبھی نہیں کرو گے فیضان کی برث رہے ہاں کمال بھائی نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے آج تک تو ہوا ہے اب وہ کریں گے اس کی برث رہے تم نے کمال بھائی سے کہا ہے کیوں وہ نہیں کر سکتے مامو ہے فیضان کے تم نے کمال بھائی کو کہا ہے کہ فیضان کی برسٹے کریں ابھی تو نہیں کہا لیکن اب کہہ بوں تو پھر اس برسٹے پہ تم جانا میں اور میرا بیٹا نہیں جائیں گے تم نے نہیں جانا نا تم مات جاؤ میرا بیٹا تو آج کل بات خاموش شہنے لگتی ایسی خاموش انسان تاب ہوتا ہے جب کچھ سوچ رہا ہوں نہیں کچھ نہیں سوچ رہی ایسی خاموش ہوں کوئی بات ہوگی بھی تم مجھے نہیں بتاوگی تم دھک جاتی ہوں بس دھک تو میں بھی جاتا ہوں آج کل بات مجھے 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 ہے اچھی خاصی زندگی تو اس وقت ہوتی اب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بھی سوچی تھی یہ تو کبھی نہیں سکتا انسان جو سوچے اور ویسا ہو جائیں ایسا ہے صحیح کہتی ہے تم میرے گھر بھی تو آج کا اکنیہ عیشو چل رہا ہے توچنا چاہیے تھا نا سنوں سے بات کرو سنوں سے پلوٹ بیج دے اور کوئی اور پلوٹ لے لے کوئی سرہ بہتر قسم کا یہ تو وہ کبھی نہیں کرے گا تو منواؤ یہ تمہارا کام ہے نا ہم سے بھی تو آخر منوائی لیا کر دی چیزیں اس کی کہا سنتا ہے وہ نہیں امی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں سنے گا میری چل دیکھ ستی چلو دیکھ لیتے ہیں بارش کے بعد کافی حفظ ہوکا ہے میں کال بیک کرتا ہوں بائی یہ کس کا ہے موچھے کیا بتا کس کا ہے میرا تو نہیں ہے میرے علاوہ اس گھر میں اور کوئی عورت ہے بھی نہیں تو یہ کس کا ہے ہو سکتا ہے سارا منال باہر سے لے کے آگئی ہوں بسی کا سارا اور منال سارا دن امی کے گھر پہ ہوتی ہیں رات کو میرے ساتھ یہاں آتی ہیں تو کس وقت جاتی ہیں وہ باہر کھل لیں تم آخر کہنا کیا چاہتا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کس کا ہے میرے باپ کا ہے اگر تم دو پیسے کما کر لاتی ہو تو میرے سر پہ احسان نہیں کرتی کہ تمہیں لائسنس بل جائے جب چاہو میری بیسنٹی کرو احسان تو میں کرتی ہوں یہ ایلگ بات ہے کہ تم مانتے نہیں ہوں تمہیں تو خود چوق تھا باہر جا کے کام کرنے کا کیا مجھے کب چوق تھا باہر جانے کا اور یہ گھما پھرا کر بات مجھ پر کیوں لا رہا ہو میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں یہ اس گھر میں کیسے آیا جیسے تم اس گھر میں آئی حباس مجھے صاف صاف بتا کیا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو تم سارا دن کس کے ساتھ ہوتے ہو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہر بات کی تمہیں سفائی دینے کی تو کچھ شوق ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا تماشا لگانے کا اگر ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں تماشا کر رہی ہوں اور کیا بہانا چاہیے تمہیں مجھے ضلیل کرنے کا میں ضلیل کر رہی ہوں تو اور کیا کر رہی ہوں میں تو صرف پوچھ رہی ہوں یہ کس کا ہے ہر روز ہر روز ایک نئی بات لے کے تم شروع ہو جاتی ہو کبھی عزت نے کی تم نے میری اچھا آج بھی تمہیں خرابی مجھ میں نظر آتی ہے ہاں اور ایک نہیں کئی خرابیاں تم میں تو اتنی خرابیاں ہیں مجھ میں تو رہتے کیوں ہیں میرے ساتھ احسان کرتے ہو کے ہاں کیا ہے احسان جتنی لمبی تمہاری یہ سپان ہے یہ میں ہی ہوں جس نے برداشت کیا کوئی اور ہوتا نا تو ایک دل نہ برداشت کرتا تو تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے اپنی بچیوں کی وجہ سے رہتا ہوں پرنا کب کا چھوڑ چکا ہوتا تجھے کوئی شوق نہیں ہے مجھے احسان اپنی بچیتی کرانے کا اچھا یعنی وہ تم ہو جو یہ سب برداشت کر رہا ہے وہ میں ہی ہوں جو تمہیں برداشت کرتا ہوں پرنا کب کا چھوڑ چکا ہوتا تجھے آئی سمجھ موسیقی 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 موسیقی